اسلام علیکم اکرام تشکتے ہیں بہت دیگر سامائن اکرام آئیے ناپنے بھی کنون آنے سکتے ہیں دلوش ملان پیش کریں پڑی باوازے بلیں سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ کہ ناحت پڑھتے رہو ناحت پڑھتے رہو قرینے سے اور جس کے دل میں اور جس کے دل میں نبی کیوں سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ کہ کرو اب کام ایسا کے کرو اب کام ایسا کے یہ دلیا میں حکام آئے کرو اب کام ایسا کے یہ دنیا میں ہاں کام آئے کرو اب کام ایسا کہ یہ دنیا میں کام آئے کرو آمال ایسا کہ مقبر میں حکام آئے کرو آمال ایسا کہ مقبر میں حکام آئے کرو اب کام ایسا کہ یہ دنیا میں ہاں کام آئے میں اپنے نار کو پیش کرنے جا رہا ہوں سمات کریں کہ دنیا میں ایسا شگیر بس آیا نجاس کا جتنے بھائی چچا راستے پہ خریم ہیں میں ان سے گزاری سٹوں گا جو پرسی کھا دی ہے بس آ کر پھول کرنے کہ دنیا میں ایسا شگیر بس آیا نجاس کا کہ دنیا میں ایسا شگیر دنیا میں ایسا شگیر بس آیا نجاس کا ایسا آنی کوئی مدینہ کا لائیا نجاس کا آنی کوئی مدینہ کا لائیا نجاس کا اور دوسری شگیر کام بند ملا فرمائے کہ اتنا پڑھا دیا اتنا پڑھا دیا ہے خدا نے رسول کو اتنا پڑھا دیا ہے خدا نے رسول کو کہ اتنا پڑھا دیا اتنا پڑھا دیا ہے خدا ہے خدا رسول کو اور کتنے اور کتنے گھٹا نے آنے گھٹایا نجاس کا کہ کتنے گھٹا نے آئے گھٹایا نجاس کا کہ سانی کوئی مدینہ کا لائیا نجاس کا نجاس کا کہ حضرت بلال حضرت بلال لی کو سانی کو ستایا گیا بہت کہ حضرت بلال کو ہاں ستایا گیا بہت کہ حضرت پلالے کو ہاں ستایا گیا بہت کہ حضرت پلالے کو ہاں ستایا گیا بہت دامن مگر نبی دامن مگر نبی دامن مگر نبی کا چھوڑایا نجاس کا ہاں ستایا گیا بہت کہ جفا کرنے والے جفا کر رہے گئے جفا کرنے والے جفا کر رہے گئے کہ وفا کرنے والے وفا کر رہے گئے کہ جفا کرنے والے جفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے کہ وفا کرنے والے وفا کر رہے گئے وفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے جفا کر رہے گئے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو دوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میرے ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں یہ میرے ماں نے بتایا تھا ہمیں بچپن میں نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹھال دیتا ہے تو آئیے حضرات میں آپ کو بتا دا چلوں کہ آپ کے دیار میں آپ کے اس علاقے میں جس معظم مہمان مقرم کے آنے کا انتظار تھا میرے مراد فخر جمعیت خاتم قوم ملت حضرت انہار مولانا صدق اللہ چودری صاحب پاس بھی صدر جنید علماء مغربی برگار وہ بہت جان تشریف لا رہے ہیں بلکہ معلوم ہوا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے علاقے میں بہت جب انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے اس لئے ہم سب کی ملنے و آخرہ کے ذمہ داری ہے کہ ہم احالیان عالم بزار خصوص اعتراب کے جو نوجوان ہیں ان سے بزارش کہ میں چاہوں گا کہ حضرت والا کے استقبال کے لئے آپ حضرت موجود ہو تاکہ حضرت والا اپنے آخر سے اپنے استقبالیہ کو دیکھ کر دیکھیں آپوں سے دعا دن سے لکلے یہ میری مکنتبالہ بزارش ہے فون آیا ابھی کہ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں ان کے حضرت والا تشریف لا رہے ہیں اور آپ سب سے بزارش کی جاتی ہے کہ جب اجب پرسیاں آپ کے منتظر ہیں یہ آپ کے لئے ہی لگائی ہوئی ہے اپنے کاموں کو آگے کچھ کرے جرسے گار میں تشریف لا رہے ہیں اس سے قبل بزارش والا یہاں پہ آئے ہم سب سے یہاں میں اس باتی کے طور پر موجود ہونا یہ ہماری اخلاقی اور میرے ذمہ داری ہے یہ ہماری روا داری ہے اس لئے جہدر میں یہ آگا جاری آج کے اس جرسے کے پرانا میں ہمارے خاص ہر پرانا سندھے گھلڑا چودھئی سامس صدر جمعے تو لوگا مدربی بغدار کشریف لا رہے ہیں اس لئے آپ سب سے بزارش کی جاتی ہے بار بار بزارش کی جاتی ہے کیادر تو حالا کہ آمد پر آپ سب اپنے محبتوں کو نظر آنے ان کے راہوں میں بھی خیر پر انتظار کریں اور آج کے اس ہونے والے جرسے جرسکار عبادی میں شریک ہو کر اس جرسے کو کامیاب بنائیں آئے اس جرسے میں شریک ہو قرآن کا پیغام دی جائے اللہ حاصل کو قرآن کا حافی و ناصر اور محبت بنائیں آمی بنائیں اور آج کا یہ پرغام جس ارکلیزی کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ عشق سجایا گیا سب سے بہت میں شکر بزار کروں گا یہاں کے غریبوں اور جوالوں کو قرآن نے بہت ارکلیزی کے ساتھ محنت کے ساتھ اس پرغام کو سجایا اور آج کے لئے کہ پرغام میں اعقاد ہوا میرے مرار جرسائے دستارواندی منجانی مدرسہ تعالیمون قرآن ایک ستیراسی مہاراجہ نمت کمار روک سمار شمار عالم نظار کو لگتا پرانٹیز آج ہی اس ہونے والے اجلاس میں جو مہمان اور خصوصی ہوگی جیسے کہ ہم نے بار بار بتایا فخر جمعیلیہ حضرت مولانا سنڈیو کلنا چودری صاحب صدر جمیہ دورما مغربی بنگال ان کے علاوہ یہ پرغام جن کے سنارات میں انشاءاللہ روا دوا رہے گا جانے رہے گا عالمی جی حضرت حضرت مونیر صاحب قرآن ان کی سنارات میں یہ پرغام انشاءاللہ جاری رہے گا اور ان کے علاوہ جو بہت سارے علمائے قرآن اور خطبہ حضرت تشریف لانے ہیں میرے قرآن حضرت مولانا عمرسی محمد حضرت آسی سامنہ بیس اللہ حلالی امام و قدیم بے ساعت بغان مسجد کلکتہ دو ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد حضرت مولانا عمرسی عقیم جنیل آسی سامنہ بیس اللہ حلالی سامنہ بغان ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد حامل عزیز صاحب حتیب امام جامعہ بزید آنب پدار کلکتہ 35 ان کے علاوہ حضرت مفیت حضرت مہسل صاحب دینیا شوفہ کے مفیت صاحب بھی ہے اور آنس بن عام لٹو حمیر الفتر محسوس ہورا کہ ہمارے درسی ساتھی بھی ہے الحمدللہ ان کے علاوہ حافظ وقاری صدو اللہ صاحب مدرسہ حضر اور حافظ مدرسہ حضر اور آپ کا یہ حاکم جواب کی خدمت انشاءاللہ پراغرام کے آخر در کرتا رہے گا میں پھر ایک اور آپ مدرہ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت والا کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور یہ آپ سب کی ملی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ہے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اب وہاں موجود نہ ہو یہ ایسا ہونے سکتا عالم مدرہ کا تو یہ عالم رہا ہے ہر ایک کا استعمال ہونے میں دیل خون کی کیا ہے ہر ایک اوروں نے دیل خون تر استعمال کیا انہیں خوش مہنے کے ساتھ اور اس بات کو بھی رکھنے ہو امید کرتا ہوں کہ حضرت والا کے تشریف آوری ایک یادگار انشاءاللہ ہم سب بنائیں گے تو جب اور جب آپ سب یہاں جلسے گاندی پر تشریف لائے اور حضرت والا کے استعمال کے لئے ہم سب یہاں موجود ہوں تشریف آوری محاول موسیقی